اسی دن دو دار اکیس کی فائلز کے بارے سے بات کرتے ہیں جس کی پرائز رکھی گئی تیس لاکھ روپے اسی تقریبا دو سے تین گزتیں ڈیو ہو چکی ہوئی ہیں بلکہ سوسائٹی میں جا چکی ہوئی ہیں اس کے کمرشل فائل کی بات کریں جو کوئٹا ایکسپو میں دو مردہ کمرشل آنچ گیا اسی مارکن میں ڈیمانڈ کی جاری ہے گیرہ سے بارہ لاکھ روپے آن لکھ میں ہوں مسلمان سیدھی کی پاکستان پروپٹی سے ایک دوا فیر آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے میں ڈی ایچ اے باورپور کی حوالے سے باورپور میں کیا ریٹ چل رہے ہیں کیا لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے فائلز کے حوالے سے جو انسٹالمنٹ پر دیئے گئیں ڈی ایچ اے باورپور کی جانت سے اسے میں ہم بات کریں گے پانچ مالا فائل کے حوالے سے دوہزار انیس میں کو لانشی کی اس کے حوالے سے کرن پوزشن ہے کہ اس کے اوپر آن چل رہا ہے تقریباً نو لاکھ روپے تقریباً ساری انسٹالمنٹس پیٹ ہو چکی ہوئی ہیں آپ تقریباً ستائیس سے سارے ستائیس لاکھ روپے میں فل پیٹ یہ فائل مارکٹ سے بائک کر سکتے ہیں جس کے اندرہ 16 لاکھ روپے اس کی کوسٹ آف لینڈ تھی اور تقریباً نو لاکھ روپے اس کے اوپر جو انسٹالمنٹس پیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے پر آن چل رہا ہے تقریباً چار سے سارے چار لاکھ روپے آپ ابھی یہ کوشت بارہ سے تیرہ لاکھ روپے پی کر کے یہ فائل اپنے نام پر ٹانسپک روا سکتے ہیں جو بیلنس انسٹالمنٹس رہ جیں گی وہ آپ کو تین سار کی قشطوں میں دینی ہوتی ہے جس کا تقریباً دو سار کا عرصہ دورانیاں بھی بگایا رہ گیا ہے اسی طرح ڈی ایچ اے کوئٹا ایکسپو کے بارے سے بات کرتے ہیں جو دو ہزار بائیس میں لانچ کی گئی جس کی فائل اس کی پرائز بھی تیس لاکھ روپے لیکن اس میں ابھی کوئی انسٹالمنٹ ڈیون نہیں ہوئی اس کے پر آن چل رہا ہے تری بان شے سے سارے چھ لاکھ روپے اسی طرح ڈیون ہی دس لاکھ کی بات کریں کوئٹا واری انٹیپلس کو بھی آن چل رہا ہے کہ پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے دوہزار رکیس مالے کی بات کریں تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ان مارکن میں ڈیماند کیا جا رہا ہے کمیشنل فائل کی بات کریں جو کوئٹا ایکسپو میں دو مردہ کمیشنل آنڈ کیا ہے اس کی مارکن میں ڈیمانڈ کی جاری ہے گیرہ سے بارہ لاکھ روپے آنڈ لیکن باہر پر خاص طرح موجود نہیں ہے اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو فوری تو پر آپ کو اس کا باہر نہیں لگتا پلوٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پلوٹس کی مارکٹ تقریباً سٹیبل ہے تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن رہا اوورال جو پروپٹی کی مارکٹ ہے اس کو مدین نظر رکھا جائے تو اس پر ڈی اے بہال کو بھی کافی اثر انداز ہوئی کرنٹ پوزیشن جو مارکٹ کے لحاظ سے ہے کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ایک کناہ کا آپ کو مینیمم پلوٹ چار سلاکھ روپے سے لے کر پش پہ لاغ روپے کی بریکٹ تک آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے اے بلوک کے اندر اور بی بلوک کے اندر جہاں پر پوزیشن ہے کاؤسٹ آف لینڈ کے ساتھ اگر آپ کی طرف جاتے ہیں تو پش پن سے ساٹھ کی بریکٹ تک آپ کو اچھا بلوٹ آویلیبل ہو جاتا ہے کاؤسٹ آف لینڈ کے اوپر اس کے علاوہ بائیس آف لینڈ پر اس کی اس کے جو اویلیمنٹ چارجز تھے وہ آپ کو علیدہ سے پی کرنے پڑے گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پیچھتر سے اسی کی بریکٹ تک ایک اچھا پوزیشن پروڈ جہاں پر آپ فوری کنسشن کر سکتے ہیں جہاں پر آرڈی گھر بن چکے رہے وہاں پر آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے نور پر آرڈی گھر بن چارجز بھی لگے ہیں تیرون ستائیس لاکھ اویلیبل چارجز لگے ہیں ایک سے دو کسٹیں ابھی ڈیو ہوئی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو سین پرائیس چاہ سے پچھپن کی بریکٹ تک ایک جنرل پروڈ اور پچھپن سے ساٹھ تک ایک اچھا کٹیگری برکٹ آویلیبل ہو جاتا ہے کاؤسٹ آف لینڈ کے اوپر جو برکٹ چارجز ہیں وہ آپ کو تیر سال کے بلوٹ میں ہدا کرنے ہوں گے اسی طرح نسم اللہ کی پروڈ سے بات کرتے ہیں سی بلاک پر پوڈشن ہے مینیمم آپ کو پروڈ مل جاتا ہے سی 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 ساکھ روپے سے لے کر تقریبا چاریس سے پینتاریس کی پیکٹ تک جہاں پہ آپ فوری دور پر کنسیشن کر سکتے ہیں کاؤسٹ آف لینڈ پر تیرہ لاکھ روپے اس کے چارجز ہیں جو آپ کو دینے پڑیں گے آپ کو نون پوزشن کی بات کرتے ہیں ڈی بلوک کے اندر سارے ڈویرمنٹ چارجز جا چکے ہیں اور تقریبا پوزشن آنے والا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ منھ تک آپ کو پوزشن ہو جائے گا اچھی طرح ہی بات کریں ہم ای اور ایف کی ای کے اندر تقریبا دس مالا پلوڈ کا ریٹ ہے 35 سے 36 لاکھ روپے جہاں پہ 17 لاکھ روپے ڈویرمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں جو ابھی ریسلٹ ہی لگائے گئے ہیں سب ایک سے دو پس تیسی جا چکے ہیں ترن پوزشن کی بات کریں ڈی ایچے ایک کنال کی فائل کی حوالے سے تو جو ریٹ ہے تقریبا تاریس لاکھ روپے ایلوکیشن کا اور ایفی ڈیوٹ 33 سے 33 ساپر بیٹ چل رہا ہے چار مالا مین بلیوارٹ اوپن ایفی ڈیوٹ کمرشل کی بات کریں زی بلوک کی تقریبا ریٹ چل رہا ہے ٹھانوے سے ایک روپے کا اور زی بلوک ریسلٹ ایک کنال کا جو ریٹ ہے تقریبا اس کا جو ریٹ چل رہا ہے ترن پوزشن ڈی ایچے بہاوالپور کی امیت کرتا ہوں آپ کو میری بزندہ جاؤگی انشاءال تکریبا دوبارہ سیلے انہاں پیسی